دوستو اگر آپ بھی کپتان روہت شرما کو دنیا کا سب سے خطرناک کلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو افغانستان کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں شتک ٹھوکر ٹیم انڈیا کو اکیلے دم پر جیت دلانے کے بعد روہت نے اپنی فرنچائزی ممبئی انڈینز کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب انہیں رویل چلنجر بینگلور نے بنایا اپنی ٹیم کا کپتان تو آخر کیوں روہت شرما ممبئ انڈینز ہے ناراض کیوں انہوں نے رسی بی میں شامل ہونے کا لیا فیصلہ کیا اب وہ رسی بی کی طرف سے کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیا روہت شرما اور ویرات کوہلی بینگلور کے لیے کریں گے پاری کی شروعات کیسے روہت نے لے لیا اتنا بڑا فیصلہ یہ سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرما اور ہردک پانڈیا میں کون دنیا کا سب سے خطرنا کپتان اور کھلاڑیا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں افغانستان کے خلاف کھیلے گئے انتیم ٹی ٹی مقابلے میں کپتان روہت شرما نے اپنے بلے سے دہار لگا کر ٹیم انڈیا کو اکیلے دم پر جیت دلائی جسے دیکھ کر تو پورا کرکٹ جگت حیران رہ گیا اور ایک بار پھر روہت شرما کو ہر کوئی سلام کرنے لگا آپ کو بتا دیں اس مقابلے میں روہت شرما نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن بھارت کا ٹاپ آرڈر پوری طرح سے بکھر گیا رنکو سنگھ اور روہت شرما نے مل کر ٹیم کی پاری کو سمحالا افغانستان کی گین بازوں کی دھجیاں اڑائی جہاں رنکو سنگھ نے اردھ شتکی پاری کھیلی تو وہیں روہت شرما نے اپنے بلے سے توفان مچاتے ہوئے چونسٹ گین پر شدک جڑ دیا اور افغانستان کے سامنے پہار جیسا لکش رکھ دیا لیکن افغانستان کے انیکسپیرینسڈ بلے بازوں نے میدان پر تباہی مچاتے ہوئے میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا اور برابری پر ختم کر دیا جس کے بعد دونوں ٹیموں کے بیچ سپر اوور کھیلا گیا جہاں سب سے پہلے سپر اوور بھی ٹائی رہا ہے اس کے بعد دوسرا سپر اوور کھیلنے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر کپتان روہت شرما نے اپنے بلے سے تانڈاو مچا کر بھارتیہ ٹیم کو جیت دلائی یہ سب دیکھ کر پورا کرکٹ جگت حیران تھا وہیں افغانستان کے کھلاڑی تو بیچ میدان میں ہی نراش ہو گئے تھے کچھ کھلاڑیوں کی آنکھوں سے آسو نکلنے لگے تھے لیکن بھارتیہ فینز اور درشک جیت کا جشن منا رہے تھے لیکن روہت شرما اپنی پاری سے زیادہ خوش نہیں تھے کیونکہ ان کے ساتھ آئے پیل سے ہی پہلے نیتا امبانی نے بہت بڑا وشواس گھات کر دیا پہلے تو ممبئ انڈینز کی مالکین نیتا امبانی نے کیمرن گرین کو ٹریٹ کر گجرات ٹائٹنز کے کپتان ہاردک پانڈیا کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا اس کے بعد بینہ روہت شرما سے بات چیت کیے ان کی کپتانی چینلی اور ٹیم ہاردک پانڈیا کو کپتان بنا دیا جسے دیکھ کر تو پورا کرکٹ جگت حیران رہ گیا چاروں طرف روہت کی آلوچنا ہونے لگی ہر کوئی مزاک اڑانے لگا کہ پانچ بار کی آئے پیل کا کھتاب جیتنے کے بعد بھی نیتا امبانی نے ان سے کپتانی چینلی بہت کچھ روہت شرما کو سننا پڑا لیکن نیتا امبانی کو کوئی فرق نہیں پڑا اور اب روہت شرما نے شتک لگانے کے بعد بھی ممبئ انڈینز میں شامل ہونے کے لیے منع کر دیا جہاں انہیں روائل چیلنجر بینگلور کے مالک نے آفر دیا اور انہوں نے اس آفر کو ٹھکرایا نہیں سوچ سمجھ کا روہت شرما نے آر سی بی یعنی ویرات کوہلی کی ٹیم جوائن کرنے کا فیصلہ لے لیا جہاں پر انہیں ٹیم کا کپتان بھی بنا دیا گیا اور اب وہ آئی پیل دوزار چوبیس میں بینگلور کی کپتانی بھی کرتے نظر آئیں گے اب بینگلور کے فینز روہت شرما کے شامل ہونے سے بہت خوش ہیں ہر کسی کو یہی امید ہے کہ اس بار آئی پیل کے چیمپئن کوئی نئی ٹیم یعنی آر سی بی بننے والی ہے اب تو ہر کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ویرات کوہلی کے ساتھ روہت شرما پوری کی طرح سے پارے کی شروعات بھی کریں گے اس بار آئی پیل دوزار چوبیس میں ہر کسی کی نگاہیں روہت شرما کے لیے گئے ڈیسیزن اور ان کے کھیل پر ہوگی تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرما نے جو فیصلہ لیا وہ صحیح ہے یا غلط نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دوستو آفگانستان کو کلین سویپ کرنے کے بعد اب باری ہے انگریزوں سے لوہا لینے کی جہاں کچھ دنوں میں انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی رومانچک ٹیسٹ سریز کا شبارند ہونے والا ہے اسے بیچ کپتان روہت شرما نے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے اپنی پلینگ 11 کا چناؤں بھی کر لیا جہاں تین ایسے انبھاوی کھلاڑیوں کو روہت نے جگہ دی ہے جن کا نام ہی انگریزوں کے پسینے چھوڑانے کے لیے گافی ہے تو آخر پہلے ٹیسٹ میچ میں فتح حاصل کرنے کے لیے کیا ہے روہت کے گیارہ ہتھیار آخر کے سپلینگ 11 کے ساتھ میدان میں قدم رکھنے والے ہیں روہت شرما کنیوبہ کھلاڑیوں پر انہوں نے کھیلا ہے داؤں کس کا ہونے والا ہے ڈیبیو کیا پندھ کی ہوئی ٹیم انڈیا میں ڈیڑھ سال بعد واپسی سب کچھ ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت کوہلی اور ہاردک میں کون سب سے بےہترین ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو آفگانستان کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز جیت کے بعد اب ٹیسٹ میچ کے لیے بھارتی کھلاڑی میدان میں اتریں گے جو سیریز کا ایتی ہاسک ہونے والی ہے بھارتی ٹیم جلدی ہی انگلینڈ کے سامنے ہوگی اس بار انگلینڈ کی ٹیم بھارت کے دورے پر آ رہی ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ ٹیسٹ میچوں کی لمبی سیریز کھلی جانی ہے جو کی جنوری سے لے کر مارش تک کھلی جائے گی اس کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے حالانکہ پہلے دو ٹیسٹ کے لیے ہی بی سی سی آئی نے گھوشڑا کی باقی دین میچوں کے لیے باد میں کی جائے گی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ ہیدر آباد میں کھلا جائے گا یہ مقابلہ 25 جنوری سے کھیلا چاہے گا ٹیم انڈیا اس کے لیے جلدی ہی تیاری شروع کر دے گی ایک ریپورٹ کے مطابق کھلاڑیوں کو بھی اس جنوری کو ہیدر آباد میں پہنچنے کے لیے کہا گیا ہے میچ اسے پہلے چھار دینوں کا پریکٹس سیشن ہوگا جو کی بے حد ہی مہتپون ہے کیونکہ انگلینڈ جو دنیا کے نمبر ون ٹیم مانی چاہتی ہے حالانکہ بچھلی بار جب وہ بھارت آئی تھی تھب ہم نے انہیں تین ایک سے پٹھانی دی تھی پھر بھی ہم انہیں ہلکے میں نہیں دے سکتے ہیں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ اب تک ٹیسٹ کرکٹ اتحاس میں 131 مقابلے کھیلے گئے ہیں اس میں سے پچھراس میچ انگلیش ٹیم نے اور 31 بھارتی ٹیم نے اپنے نام کیے ہیں وہیں پچھراس مقابلوں کا ریزلٹ نہیں آیا یعنی کہ وہ ڈرو پر ختم ہوئے جیت پرتیشت کی اگر بات کی جائے تو بھارت کے خلاف انگلینڈ کا جیت پرتیشت 101.72 کا ہے وہیں بھارت کا جیت پرتیشت 29.72 کا ہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے چناؤتی آسان نہیں ہونے والی ہے اسی کارڑ چن چن کر ایک سے بڑھ کر ایک ہونہار کھلاڑیوں کا چین اس سریز کے لیے کیا گیا ہے اگر ہیدراباد میں کھلے جانے والے میچ کے پلائنگ 11 کی بات کی جائے تو اس میں روہیت اور ویرات کوہلی کے ساتھ ساتھ یوبا کھلاڑیوں کو بھی جگہ مل سکتی ہے ٹیم انڈیا یشاسوی جیسوال کو موقع دے سکتی ہے یشاسوی لے میں ہیں انہوں نے افغانستان کے خلاف ٹی ٹونٹی میں اردوشہ تک لگایا تھا اب وہ ٹیسٹ کی تیاری کریں گے تو کیول وہی نہیں شب منگل اور رویندر جڈے جا کی بلائنگ 11 میں جگہ لگ بھکت ہے جڈے جا نے ٹیسٹ سریز کی تیاری شروع کرتی ہے وہیں بینگلورو کے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہیں اور یہاں کافی پوسینہ باہر ہیں وہاں بھارت کے لیے رویند چندرہ شوین بھی ہیں شوین اور جڈے جا دونوں ہی انبھوی ہیں اور کمال کا پرفارن کر چکے ہیں انگلینڈ کے خلاف گھریلو میدان پر میچ ہونا لہذا ٹیم انڈیا سپینرز پر فوکس کر سکتی ہے انہی سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت کے کپٹان روہت شرما نے اپنے سب سے پسندیدہ 11 کھلاڑیوں کا چناؤں بھی کر لیا جو ہمیں ہیدراباد کے میدان پر پہلے ٹیسٹ مقابلے میں دھمال مچھاتے نظر آنے والے ہیں جی ہاں جاہاں اپننگ کرم میں ہمیں کپٹان روہت شرما کے ساتھ یشسوی جیسوال کی جوڑی پاری کی شروعات کرتے نظر آنے والی ہے ان دونوں کھلاڑیوں نے افغانستان کے خلاف ٹی ٹونٹی سریز میں لاجواب پردرشن کیا تھا جو وہ ٹیسٹ سریز میں بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وہی نمبر تین کے پیدان پر موٹ شاہ سنبھالتے ہوئے ہمیں ٹیم انڈیا کے پرنس شب منگل نظر آئیں گے جن پر اپنے فارم میں واپسی کرنے کا بہت ادھک دباؤ ہے نمبر چار کی بھومکا میں روہت کے سب سے بڑے ہتھیار ویرات کوہولی رہنے والے ہیں جن کا پردرشن ٹیم انڈیا کی جیت اور ہار ٹی کر سکتا ہے تو وہی نمبر پانچ کے پیدان پر ایک سال بعد ٹیم انڈیا کے سب سے بے ہترین ویکٹ کیپر بلے باز رشب پنٹ کی واپسی کی امید ہر کوئی لگائے بیٹھا ہے حالانکہ یہ دیکھنا دلچسپ رہنے والا ہے کہ انہیں پلائنگ 11 میں موقع ملتا ہے یا نہیں تو وہی پنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیم میں بطور بلے باز کی بھومکا میں ہمیں نظر آئیں گے اور وہ انگلینڈ کے خلاف ہمیں پہلے ٹیسٹ میں ڈیبیو کرتے نظر آ سکتے ہیں ان کے بعد آتی ہے باری آل راؤنڈ ڈیپارچمنٹ کی تو اس میں تو کوئی شک کی گنجرائش ہی نہیں ہے کہ روی چندر نشوین اور رویندر جڑیجا کے روپ میں روحیت کے پاس دنیا کے دو سب سے بیسٹ آل راؤنڈر ہیں اور روحیت ان کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں چوتھاتے یعنی کہ ان دونوں کھلاریوں پر ہی ایک بار پر کپتان روحیت نے انگریزوں کو مزاج شکھانے کی ذمہ داری سوپی ہے تیسرے سپینر کے روپ میں اکشر پٹیل اور کلدی پیادوں کے روپ میں روحیت کے پاس دو ویکلپ تھے لیکن روحیت نے کلدی پیادوں پر بھروسہ چوتھایا یعنی کہ کلدی پیادوں کے پاس ٹیسٹ میں اپنی قابلیت ثابت کرنے کا بہترین موقع ہے تو وہیں پہ اس ڈپارٹمنٹ میں واپسی ہوئی ہے ورلڈ کپ کے دھمال مچرانے والے محمد شمی کی جو کہ جسپرید بمراہ کے ساتھ انگریزی بلے بازوں پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں جی ہاں دوستوں کچھ ایسی پلینگ 11 کا چین کپتان روحیت شرمہ کرنے والے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس پلینگ 11 میں کون سے بدلاؤ ہو سکتے ہیں ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجوے ہمارے یوٹیوب چینل کو